السلام علیکم and welcome back کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں دہی سے مختلف قسم کے رائتے جی ہاں صرف ایک دہی سے مسالوں کی مدد سے ہم مختلف قسم کے رائتے بنا سکتے ہیں جو ٹیسٹ میں بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے بلیک پیپر رائتہ یا بلیک پیپر یوگرٹ اس کے لیے ہم دہی میں دہی کے حساب سے کالی مرچے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے دہی کے حساب سے دہی زیادہ ہے تو زیادہ اور دہی کم ہے تو کم اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کالی مرچے یا بلیک پیپر اس میں ڈال سکتے ہیں اور بلیک پیپر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس طرح ہمارا فسٹ جو رہتا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اسے کہیں گے بلیک پیپر یوگرٹ یا بلیک پیپر رائتا اب ہم بنائیں گے اپنا دوسرا رائتا اس کے لئے بھی تھوڑا سا دہی لینے گے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے تو یہ زیرے والا رائتا ہو جائے گا اور یہ بہت مزے کا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے اگر دہی کے حساب سے اس کو ہم کہیں گے زیرہ رائتا یا کیومن یوگرٹ یہ بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تیسرا جو ہمارا رائتا ہے اس کو ہم ویجیٹیبل رائتا کہیں گے اس میں آپ کسی بھی کیسن کی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں جو ایزی لی اویلیبل ہو چوب کی ہوئی ویجیٹیبل آپ ٹالیں گے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا ہوگا میں یہاں پر چوب کی ہوئی گاجنے کھیرے اور پیاز ایڈ کر رہی تھی اور یہ رائس بغیرہ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں یا جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ لوگ ایسے بھی لے سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم تھوڑا سے سپائس بھی ایڈ کریں گے کیونکہ ظاہر ہے خالی ویجیٹیبل بہت ٹیسٹ لیس لگیں گی اسی لیے میں تھوڑی سی بلیک پپر ایڈ کر رہی تھی آپ چاہیں تو ریڈ چیلی کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا تیسرا رائتہ تیار ہے اس کو ہم کہیں گے ویجیٹیبل رائتہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ چوتھا جو رائتہ ہے اس میں جو کٹے ہوئے لمبے پیاز ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالے تھے یہ سٹالز وغیرہ پر ملتا ہے اور اس میں آپ بند گو بھی چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سمپل رائتہ ہے جسٹ کٹے ہوئے لمبے پیاز اور بند گو بھی ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانچوہ جو ہمارا رائتہ ہے اس میں مدھنی پودینے کا پیسٹ یہ بہت ہی کومل رائتہ ہے اور تقریبا ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور کوئی رائتہ یا چٹنی بنے نہ بنے لیکن یہ رائتہ ضرور ہر گھر میں ہی بنتا ہے لیکن ان آپ نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہوگا اچھا جتنے بھی رائتے ہیں اس میں ہم نمک ضرور ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ ظاہر ہے پھیکے خالی دھنی پودینے کا پیسٹ یا ویجیٹیبل تو نہیں ڈال لینا دہی میں تو جتنے بھی رائتے ہیں سب میں نمک ضرور ڈالیں گے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ویجیٹیبل رائتے میں اور یہ جو ہمارا سکس رائتا ہے اس میں میں تھوڑا سا دھنی پودینے کا پیسٹ اور تھوڑا سا ریڈ چلی پیسٹ ڈال لوں گی یہ بھی بہت مزے کا بنے گا اگر آپ پچھائیں تو خالی ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں پیسٹ اس کے علاوہ ایک ٹیماتر کی چٹنی بھی ہوتی ہے جو میں نے ابھی نہیں بنائی اور یہ چھے قسم کے رائتے ہم نے بنائے ہیں جو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ لے جی ہمارے چھے قسم کے رائتے تیار ہیں یہ لے جی یہ میں آپ کو کلوز سے دکھا رہی ہوں یہ ہے جی پیاز والا رائتہ اور زیرہ رائتہ ویجیٹیبل رائتہ بلیک پیپر رائتہ تھنی پودینے کا رائتہ اور منٹ منٹ یوگرٹ پودینے کی چٹنی یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تیسٹی ہوتی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا چھے قسم کے رائتے تیار ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں تینک یو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ